اسلام علیکم کیا حال ہے بڑے لوگ کہہ رہے تھے کہ ویڈیو نہیں آرہی یار اصل میں آپ یکی میں ہوں تو آپ کو بتا ہو اتن موقع نہیں ملتا قسم سے ٹائم نہیں ملتا اور ابھی بھی میں آیا ہوں آفیس سے آیا ہوں اور تکاوا تھا لیکن میں نے سوچا کہ آج تھوڑا سا ٹائم اب نکالنا پڑتا ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ ویزی لائف میں سے ہی ٹائم نکالو کے تو نکلے گا نہیں تو کدھر ٹائم ہے کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے پاہ میں ہوں پاکستان ہی چھوئے پاہ میں انگلینڈ ہی چھوئے ایک ہی حساب ہے تو یار بس آج شورٹ سی ویڈیو بناوں گا یوکے کے حالات سے ریلیٹڈ آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے بارحال سب پر اپنا ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن کچھ پوئنٹس میں آپ کو صورتحال بتاؤں گا اس کے بعد آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ آنا چاہتے ہو یا نہیں آنا چاہتے تو بیسیکلی یار یوکے میں جو آنا جوب بہت مشکل سے ملے گی اگر جوب دیکھی جائیں بے شک آپ مل جائے گی آپ کو لیکن بہت مشکل سے بہت رکھڑا لگے گا موڈ ٹائم آپ کو گھر میں بیٹھنا پڑے گا پھر جا کے کہیں آپ کو جوب ملے گی اور وہ بھی گرنٹڈ نہیں ہے کیونکہ جو سیدھی سی بات ہے کافی پاپولیشن ہوگی ہے پاپولیشن کے بعد پاپولیشن کے بعد آپ کو پتا ہے کہ چانسز ایک جوب کے لئے ہزار لوگ ہوتے ہیں چانسز کتنے کم ہو جاتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے دوسری بات نا یہ ہے کہ یہاں پہ ایکسپنس اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ میں ابھی اللہ کا شکر یار اچھے خاصی نوگری کرتا ہوں ٹھیک ہے اچھا کمارا ہوں کوئی اللہ سے بھی کوئی شکایت نہیں ہے یا میں یہ نہیں کہوں گا یار کہ میری اچھی جواب ہے بہت اچھی جواب ہے اور اچھے پیسے کمارا ہوں سب کچھ کر رہا ہوں لیکن ایکسپنس بہت زیادہ ہیں یہاں پہ رینٹ بہت زیادہ ہیں آٹھ سو نو سو ہزار تو کہیں بھی نہیں گیا آپ کا کہیں بھی رینٹ کے سواب سے پھر دوسرا کا کاؤنسل ٹیکس اور کاؤنسل ٹیکس کے بعد آپ کی گروسری بلز آگے تو تقریباً آپ کا پندرہ سولہ سو پاؤنڈ تو آپ کا صرف حد چاہی ہے جو بندہ دوزار اٹھارہ سو پاؤنڈ کمارا ہے وہ کیا پچائے گا آپ کے سامنے ہیں یہ ابھی آپ کے ایکسٹر ایکسپنسز نہیں ہیں اس کے اندر تو یہ مسئلہ ہے سارا ایسی سیچویشن بن جاتی ہے پھر آپ خود دیکھو کہ آپ یہاں ہو یا نہ ہو اگر ایک بندہ سٹوڈنٹ ہے اس نے اپنی فیس بھی کٹھی کرنا ہے اس نے اپنی فیس کا بھی رینج کرنا ہے کہ اس طرح سے وہ سال کی فیس اپنی دے گا پہلی تو ماں باپ دے دیں گے پھر جب ادھر آئے گا تو پھر تو اس نے خود کا مانا ہے تو آپ دیکھو کہ کیسے وہ اتنا ہے کہ وہ کر سکتا ہے یہ سارے ہی چیزیں آپ پر ڈیپینڈ کرتی ہیں اگر آپ سمجھتے ہو کہ ان ساری چیزوں کے باوجود آپ یہاں آوگے سیٹل ہو جاؤگے اور مجھے پتہ کافی لوگیں کہیں گے بھائی تم خود تو ادھر کم آ رہے ہو اچھا سیٹل ہو سب کچھ ہو تو آپ ہمیں بول رہے ہو کہ نہ ہو بھائی میں یہ نہیں بول رہا کہ نہ ہو یہ میں نے فیصلہ آپ پر چھوڑ دیا کہ آپ نے آنا ہے تو ضرور آو نہیں آنا تو سوچ سمجھ کے آنا پس یہ کہہ رہا ہوں اور حالاتوں وقت کے آد میں نے آپ کو بتا دیئے کہ کیا چل رہے ہیں سیونگ کوئی نہیں ہے بھائی جو کماتے ہو مینہ اس میں گزر جاتا ہے اچھے پیسے ہو تو آپ کا مینہ اچھے سے گزر جاتا ہے یہ کہہ رہا ہوں باقی یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں ہم جائیں گے یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے اتنی جوبیں کر لیں گے تو ساری باتوں کو سمارائز کرتے ہوئے میں بس یہ بولوں گا کہ سمپل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ جوبز ہیں جب ایک بندہ گزر جاتا ہے جوبز کرنے تو جوبز مل جاتی ہیں بہت بہت مشکل ہے جو بندہ باہر سے آ رہا ہے یہاں پہ آپ کو بتا کہ دنیا جان سے بندے آئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اب وہ ہم سے زیادہ قابل بھی ہوتے ہیں اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں پھر لوگ ان چیزوں میں رہ جاتے ہیں جوبز کے اندر اگر آپ یہ کہتے ہیں میں سکیل ورکر کروں گا میں وہاں پہ آگا یار ڈیلیوری کی جوبز کر لوں گا بھائی کتنی کر لوگیں یہاں پہ بچارے اتنے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں جو بھائی سائیکل لے لیتے ہیں ڈیلیوری کی جوبز کر رہے ہیں بھائی سارا سارا دن کھڑے رہتے ہیں جوبز کر رہے ہیں وہ لیکن بہت مشکل ہے ہر بندہ نہیں کر سکتا لیکن اس وقت ہمیں جب ہم پاکستان میں ہوتے ہیں تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کیار ہم تو بس جائیں گے کر لیں گے میں خود یہ سوچتا تھا کسی کی کیا بات کروں میں میں کہتا تھا سیار نہ ملی تو میں یہ کر لوں گا کر لوں گا لیکن بھائی میں نو مینے گھر بھی بیٹھا ہوں کہ نہیں ملی جوب تو نہیں ملی تو کہنے کا بہت مشکل ہے کہ بس یہ ساری صورتحال ہے مہنگائی بھی اروج پہ ادھر بھی اور اگر آپ اچھا خاصا کما بھی رہی ہونا تو سیونگ نہیں ہوتی تو یہ ہے کہ بھائی جس نے آنا ہے سوچ سمجھ کے آئے ٹھیک ہے میں کسی کو یہ نہیں کہتا نہ آئے یا آئے یہ آپ کی اپنی چوئس سے آپ سمجھتے ہو آپ اس قابل ہو آپ دو دو جوبز کر لوگے سخت محنت وادی جوبز کر لوگے اور میں پھر بھی سروائیو کر لوں گا تو بھائی ضرور آؤ بھائی پھر میرا میرا ملک تھوڑی ہے سب کا جس نے آنا ہے تو یہ بس یار میں نے کاف شیئر کر دوں انشاءاللہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں ڈیلی اپنے ویلوگز بنا کے اب ڈالا کروں کیونکہ لوگوں کی ڈمانڈ بھی ہے ہماری ڈمانڈ تھوڑی سی بیٹی ہے تو کوشش کروں گا کہ ڈالوں ویڈیوز اور واقعی انشاءاللہ سنڈے کو اب ڈالوں گا ویلوگ انشاءاللہ تو تب تک اپنا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ